ہنکور شرم جلد آباد جائے شریرام ہندوں کی آسطہ کے ساتھ مندر توڑنا ہندوں کی آسطہ ساتھ مانگل کامنا ہماری تاتھ ساتھ مانسک سنگلنار ہماری تاتھ مرتب دیش میں آپ پیشلے کچھ دنوں سے جو ماحول بنانے کی جو کوشش ہو رہی ہے بار بار ہندووں کے آسا کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے الگ الگ جگہوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مندروں کو توڑا جا رہا ہے کبھی جمعوں میں کبھی جمعوں کے الگ الگ جلوں میں جو آپ کی چینلوں کے مادیم سے ہم پرشاسن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ان تتووں کی جو منشاہ ہے کہ جمعوں کا ماحول خراب ہو کہ ہندووں کے آسا کے ساتھ یہ جو کھلوار کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہندو سماج سڑکوں پہ اترے اور ماحول خراب کرے ہم ان کی یہ جو منشا کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم شاسن پرشاسن کے ساتھ تندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہیں ویسے ہی ہمارا پردیش کا جو پرشاسن ہے اس سمیں بہت دوبیدہ میں ہے جس پرکار کشمیر کا جو ماحول بنا ہوا ہے ایک طرف لکشی دھتیاں یہ ہو رہی ہیں اور دوسری طرف جمعوں کا ماحول جو ہے وہ اس پرکار آستہ کے ساتھ کھلوار کر کے بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے جمعوں کا سماج راشتوادی ہے ہمیشہ راشتوادی رہے گا ہم آپ کے چینلوں کے مادیم سے پردیش شاسن پرشاسن ال جی مہدے جی کو یہ اشوست کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کاروائی ہے ایسے لوگوں کے خلاف کم کاروائی کریے ایک طرف وہاں سے ایک طرف ہم بات کرتے ہیں بھائی چارے کی اور دوسری طرف سے تقریریں ہو رہی ہیں کہ ایسے لوگوں کی گردنیں کار دی جائیں ان میں اور اگروادیوں میں کیا فرق رہا گیا کیسا بھائی چارہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس لیے میں نے بھائی چارے پر یہ چارہ انکتر کیا ہے ہر بار ہندو سماج نے بھائی چارے کی بات کری ہے پھر بھی ہر بار ہندووں کو چارہ سمجھا گیا پھر اب یہ برداشت نہیں ہوگا ہم ایجی پرشاسن کے ساتھ اپنی پردیش پولیس پیرا میٹری فورسز کے ساتھ شہنہ پرشانہ کڑے ہیں اور آپ کے چینل کے مادیم سے میں اپیل کروں گا کہ جتنے بھی لوگ ہمارے جمعوں کے سرونٹیس میں جتنے بھی لوگ اگر اپنے یہاں پہ کسی ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں جس کی آپ کو لگتا ہے گتیویدیاں تھوڑی سندگ دیں اپنے جو ہے پولیس کو سوچت کریں ہو سکتا ہے انہی لوگوں کی آرڈ میں کوئی ہمارے بیچ میں رہ کے کوئی ایسا محول خراب کرنے کا پریاز کر رہا ہو ایسے لوگوں کو چینیت کریں پولیس کے حوالے کریں اور پناہ میں آپ کے چینل کے مادیم سے سرکار کو شہسن برشہسن کو آشت بست کرتا ہوں دیکھیں ایسا ہے کہ جو کل بدرہ میں گھٹنا گھٹی ہے جس میں ایک بشے سمودائی دوارم ہمارے درم کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کی ہم کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہیں اور میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایسے چیزیں نہیں ہونے چاہیے اس سے دارمک محول ہے جو خراب ہوتا ہے کیونکہ وہ کھولے ہم ایسے چتاونیے دے رہے ہیں ہمارے گھائے ماتا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ہم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کاٹنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو نارملسی کا کھیل کھیلا جاتا تھا جو بیجے پی کہتی تھی جمہو میں سب کچھ نارمل ہے جمہو کشمیر میں سب نارمل ہے اسے میں لنک کرنا چاہوں گا پہلے کشمیر کی لنکس جو چل رہی تھی اور ابھی بھی چل رہی ہیں وہی حالات آپ جمہو میں بھی بندنے کی کوشش ہو رہے ہیں جسے ہمارے پردان انکو شرما جی ایک جو جمہو کئی سالوں سے سچیت کر رہا ہے کہ جمہو جہاد کی گرفت میں ہے بھارت کی جنتہ کو پوری دیش کی جتنی بھی جنتہ انہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جمہو کو جہاد نے پوری طرح سے گیر رکھا ہے اسی کا سب سے بڑا ادارن ہے جو حالات 1990 میں ہوئے تھے وہی حالات آج جمہو میں پیدا کیے جا رہے ہیں اور ہو چکے ہیں جس میں مجدوں سے اعلان کیا جا رہے ہیں ہندووں کو دمکیاں دی جا رہی ہیں ہم چیز چیز کے خلاف ہیں ابھی کچھ دینوں پہلے ایسا ہی کارے ہوا تھا جس میں صدرہ میں باوہ کالیویر جی کا مندر توڑا گیا ابھی کچھ دینوں پہلے بدرمہ میں ہی وہ اس کی ناگ جی کا مندر توڑا گیا جمہو میں صدرہ میں آئیڈی ملتی ہیں اور سنجوا میں آتنکی حملہ ہوتا ہے وہ آتنکی ایک دن پہلے آکے شہر میں رہتے ہیں جمہو شہر میں رہتے ہیں اور دوسرے دن آتنکی حملہ کرتے ہیں کٹرا میں بلاسٹ ہوتا ہے جس کی انکواری بٹھائی جاتی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بھی ریپلائی کوئی آگے پورا ریزلٹ آتا ہی نہیں ہے کہ اب یہ دکھ کیا ہوئے انکاری ابھی بھی چل رہی ہے تو کہنے کا مسئلہ یہی ہے جمہو میں نارمل کچھ نہیں ہے جمہو کے لوگوں کو سوئم آگے آنا ہوگا جمہو دروپدی روپی جمہو کا چیر حرن ہو چکا ہے لیکن اسے سنبھالنے والا اسے بچانے والا آج کوئی بھی نہیں ہے بیجے بھی پوری طرح فیل ہے کہ اندر میں بازپا سرکار ہے اس کو لے کر آپ کا کیا بیان رہی ہے دیکھیں کہ اندر میں بازپا سرکار تو ہے وہ بھارت میں کام کر رہے ہیں لیکن ان کی جمہو کی نیتی ہے وہ پوری طرح بیفل ہے وہ جہادیوں کے خلاف کوئی ایکشن ہی لیتے جمہو میں کتنی illegal colonies ہیں کتنے illegal structures ہیں ان کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیے جاتا انہیں کیوں نہیں دوست کیے جاتا اگر آپ جہاد کے structures کو ہی کتم کریں گے تو جہاد جمہو میں فیلے گئے نہیں اس لیے بھارت سرکار کو LZ پرشاسن کو کڑے کتم لینے پڑیں گے جو کی وہ بیفل ہیں ابھی دکھ رہا ہے وہ پوری طرح سے فیل ہیں اگر یہ چیز بدل نہیں ہے تو ایکشن لینے ہی ہوں گے تبھی جمہو جمہو کا ڈوگرہ آگے بڑھ سکتا ہے اور جمہو ترقیقی رہا پر چل سکتا ہے یہ آج کا ہمارا جو پردشن ہے بھدروہ میں جس طرح کل مسجد سے چڑھتے ایک مولانا ایک شخص نے ہندو دھرم کو گانیاں دی ہیں ہندو دھرم کا اپمان کیا ہے گومتہ کا اپمان کیا ہے سناتن سنسکریٹی کا اپمان کیا ہے اس سندھرم میں آج جمہو کی یوجوبہ ٹیم ہے یہاں پر اکتریت ہوئی ہے اور ہمارا یہی کہنا ہے کہ جب تک سرکار ایک کڑا ایکشن نہیں لے گی ان لوگوں کا سنگیان لے کر ان پر کڑی کاروائی نہیں کرے گی تب تک ہمارے جمہو کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا آج دیکھئے جو ہمارا جمہو کا ماحول ہے پورے جمہو کا ماحول ہے پورا سانپردائیٹ بن چکا ہے اور یہاں تناب اتنا ہو گیا ہے کہ آج ایک پروپوگنڈا کے تحق نکر شرما کے چلتے ہوئے آج ہم لوگوں کو بلیک مل کیا جارہا ہے ہم لوگوں پر کاروائی کی جارہی ہیں ہم لوگوں پر افیارس لگائی جارہی ہیں جب جہاں تک ہم سپسٹ کر چکے ہیں پھر نکر شرما کو ہم سپورٹ اس سندھرم میں کر رہے ہیں کہ نکر شرما جس طرح مارنے کی دھمکیاں دی جارہی ہیں ان کا ریپ کرنے کی دھمکیاں دی جارہی ہیں اس سندھرم میں ہم ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور راشتری سماج کا یہ فرض رہا ہے کہ ہمارے دیش کی بیٹی سماج کی بیٹے کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا بہبار اس طرح کی دھنکیاں دے گا تو ہماری ایک نیتک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیزوں میں ان سپورٹ کریں تو اس چیز کو دیکھتے ہو پروپوگنڈا بناتے ہوئے ہمارے ہندوں کا ٹارگٹ کیا جا رہا جسے ہم برداشت نہیں کریں گے اور ہماری چتاب نہیں دینا چاہتے ہیں سرکار کو سرکار اگر اپنی اپیزمنٹ پولیسی نہ چھوڑتے ہوئے اگر ان لوگوں پر کاروائی نہیں کرے گی تو آنے والے سمیہ میں جمعوں کا محول خراب ہوا اور اگر ہمیں سرکار اپنے ہاتھوں میں لینی پڑی جس طرح سرکار آج ہندوں کا راستہ میں چھوڑ چکی ہے اور یہ سرکار بھی جو آج مسلموں کی سرکار ہے ہندوں کے سرکار نہیں ہے تو پھر ہم لوگوں کو خود کھڑے ہو کر ان چیزوں پر سنگیان لے کر آگے کاروائی کرنی